اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین ورحمت اللہ وبرکاتہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمشاری محبا محترم سکالرز امید کرتا ہوں آپ خیری سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و مار میں رکھے آج لیکچرر فیزیکل ایڈوکیشن فی میل کا ریزلٹ آیا اور حسب معمول اور حسب توقع جیسے لازٹ آئین زلد تھا پیسے ہی زلد اس سال بھی آیا اب اس میں سارے پراسس میں ہمیں کچھ چیزیں سیکرنٹ ہوگیتی ہیں الحمدللہ سبح الحمدللہ ہمارے فی میل میں سے جتنی ہمارے پاس فی میل تھی اس میں سے پاس کا الحمدللہ خالقائی میں ہوا یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیکھنے کا بھی موقع دیا ہے اور کچھ لوگ کامیاب ہوئے کچھ لوگ کنا کام ہوئے ایک بنیادی بات تو دہنے میں رکھ لیں کہ انسان کا جب وقت لکھا ہے نا کہ انسان نے کامیاب ہونا ہے تو اس وقت تو اس کو کوئی انسان روک نہیں سکتا اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے اسباب بنا دیتا ہے ایسے ذرائع اللہ تعالیٰ اس کے لئے نکال دیتا ہے کہ انسان وہاں سے نکل جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ محنت بہت سارے لوگوں نے ایک جیسے کی ہوتی ہے اور بعض اوقات ایک دور نمبر آگے پیچھے کسی کے آتے ہوئے غلط ہو گئے کسی کے جو غلط نہیں تھے جو آتے تھے صحیح آتے تھے اس کو لگاتے ہوئے غلط ہو گئے جن کی یہ انسان کی قسمت پہ بھی بہت زیادہ منحصر ہے ہم نے اور آپ نے الحمدللہ بہت محنت کی ہے اور ایک تسلطل کے ساتھ ہم پڑھتے رہے ہیں مگر کامیابی اس قدر اچھی نہیں ہے جس قدر ہونی چاہیے تھی اور ایسا پیپر بنانا بھی ایک غیر مناسب سا ہوتا ہے عمل مگر ایسے ہوا ہے کیونکہ کچھ تیاری اس طرح کی نہیں تھی اور کچھ وجوہات اس کے اور بھی ہیں جن کا ابھی ہم نے صدباب کرنا اور نیکس پلاننگ جو کرنا ہے دیکھیں دو سو تینک ہیں یہ اسامیہ اور تقریباً ایک ہزار پندرہ لوگوں کو پنفرم ایک ہزار پندرہ لوگوں نے پاس ہو رہا تھا مگر ٹوٹل پاس جو ہے صرف اٹھانویں یعنی کہ ایک سیف پہ صرف دو بندر بھی جائے پھر بھی شیطیں بچتی ہیں اس کا مطلب ہے یہ اٹھانویں جو ہیں یہ نائٹی نائن پرسنٹ جو ہے نا یہ کنفرم ہے نائٹی نائن پرسنٹ کوئی اکا دکا بیالاک اگر کسی کے ساتھ ہو جائے ایسا ممکد ہے کہ انسان رہ جائے وگرنا ان میں سے کوئی رہنے کے چانسز نہیں ہیں کیونکہ جس انہوں نے صرف انٹرویو پاس کرتے ہیں صرف پاسک مارکس ہے پچاس نمبر اور تقریباً اٹھالیس 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 ہر کسی کو ملتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے اب ان کے جو پاسک مارکس پہ تھے ٹیس میں وہ میکسیمم مہرمت جو ہے وہ مینیمم مہرمت جو ہے وہ چالیس اٹھالیس پہ ہی لوگ لاسٹ مہرمت پہ آئے ہیں اور ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جن کے چالیس ہیں اب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے پیپر صحیح نہیں کیا اب کچھ لوگوں نے پیپر بہت زیادہ کیا جو ہم نے کہتے رہے ہیں کہ آپ اتنے اٹھالیس اٹھلیس اٹھالیس اٹھالیس نہ کیشے گا اب یہ جو پاس ہوئے ہیں یہ بھی ایک موجدہ ہے یا ایک خلافت توقع ہے یہ رو پاس ہوگئے مگرنا آپ سب کی تیاری ایکوال تھی اب آگے یہ قسمت ہے انسان کی کہ انسان اس کو کس لیول پر لے کے چلتا ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس کے حصے میں کیا رکھا ہے تو کبھی بھی اگزیم میں نکام ہو جائے تو پریشان نہ ہوں کیونکہ انسان وہ اللہ تعالیٰ عزباتا ہے اور انسان کو ہمیشہ نکامیوں سے کامیابی کا ایک سبق ملتا ہے اور وہ سیکھتا ہے ہمارے ایک بنیادی وجہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اکثر لوگ جو ہے نا انہوں نے فیزیکل ایڈیوکیشن جو کیا ہے ایم ای فیزیکل ایڈیوکیشن یا ایم ای سی فیزیکل ایڈیوکیشن یا ایم ای سپورٹ سائنس کیونکہ اتنی بڑی تعداد ہے آپ لوگ فیل نہیں ہوئے یا آپ لوگ نہیں رہے بلکہ تقریباً تقریباً آٹھ ہزار لوگ رہے گئے آٹھ ہزار لوگ اتنی بڑی تعداد ہے تو اصل میں پیپر اس نوائیت کا ہے اور پھر ہم نے جو کیا ہوتا ہے اردو بینیو اب کوئی ایک بیس ہے ہماری ایک بلد چیزوں بھی جس میں ہمیں سمجھ نہیں آتا صلی اللہ تو اردو میڈیو میں ہونے کی وجہ سے ایک پہلی غلطی تو یہاں پہ ہوتی ہے کہ ہم اردو میڈیو والے جب انگلیش میڈیو میں آتے ہیں تو ہمیں چیزیں سمجھ نہیں آتے ہیں ایمون کتنا اتنا پڑھ رکے بھی ہمیں چیزیں سمجھ نہیں آتے ہیں پھر ہم لوگ ایک آدھی کتاب کو دیکھتے ہیں ہم ایک سیکنس کے ساتھ رہی چلتے ہیں دوسرا ہم لوگ جنرل نالج کو چھوڑ دیتے ہیں تیسرا جو اہم ایشو بڑا ہے وہ یہی ہے ہماری جو کوشش رہی ہے لوگوں کی وہ یہی تھی کہ ہم اسی اسی پرسن نمبر حاصل کریں یا بچاسی پرسن پیپر کر دیا نمی پرسن پیپر کر دیا اور ہم کہہ رہے تھے کہ فیزیکل ایڈوکیشن کا میرٹ ہر طرح کی وہ لو ہی ہوتا ہے تو اس بار بھی وہی ہوا سو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اب ہو چکی کہ انسان کے ساتھ ایک رضل تھا وہ آ گیا اب انسان کو یہ نہیں ہے کہ جس ہاتھ ہو کے بیٹھ جائیں دیکھیں بہت سکتے ہیں انسان امنا کام ہوتا ہے اس میں سے آپ دیکھئے گا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو لاس سیئر کے لیے نہیں کر سکے جو فیل ہو گئے تھے تو آپ پیلو ہو اس میں کامیاب ہو گئے تو یہ قسمت کی بات اور وقت کی بات ہے آپ کی محنت میں شک نہیں ہے بس ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو فصلی بٹیرہ نہیں بنانا کہ ہم نے یہ نہیں کرنا کہ جو ہم سیٹھی آتی ہے تو ہم تیاری شروع کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سیٹھی آئی ہم تیاری شروع کرتے ہیں اور پھر آپ پاپ کا چھوڑ بھی دیتے ہیں یہ تیاری ایک تسلسل کے ساتھ اور وہ سلسل جاری رہنی چاہیے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ان غلطیوں کو جو ہم سے ہوئی ہیں ہم ان پر قابو پائیں اب سب سے بنیادی غلطی ہمارا اپنا کورس ہے کہ ہم اس کورس کو بہتر طریقے سے سمجھے ہمارے اکثریت جو لوگوں کی ہیں وہ صرف بنیادی چیزوں کو ایک آدھے رٹی رٹائی کتاب کو دیکھتے ہیں ہم سلیبرز کو نہیں دے کے چلتے ہم تھوڑلی انگلیش میں ہم سلیبرز کو نہیں پڑتے جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ پروگرمز وہاں پہ آتی ہیں وگرنا فیزیکل ایڈوکیشن کو اتنا مشکل نہیں تو اس میں ایڈوکیشن کے کوئیسن بھی آتے ہیں اور جنرل نالج کے کوئیسن تھے اتنا مشکل نہیں ہوتا جب بندہ فوٹی مارکس نہ لے سکے مگر یہ ڈیس اس نوعیت کا بنائے گا ہے کہ آپ کو پتا ہے کلاس ایکنومکس میں بھی ایسا ہوا اور سبجیکس میں بھی ایسا ہوا کہ جتنے لوگ جتنے پاس ہی ہو سکے تو یہ آپ کے ساتھ بھی ممکن ہے اب ان چیزوں کو چھوڑ کر ریزرٹ کو بھول کر جو غضبیاں ہو گئی اس کو بھول کر ہم نے آگے بڑھنا ہے اور اسی کو ہم نے انشاءاللہ تعالی ایزا چیلنج لینا ہے اور ہم نے اس کو بہتر طریقے سے ہم نے اٹیپ کرنا ہے اور اس کے لئے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی سے ابھی سے آپ نے اپنے فیزیکل ایڈوکیشن کا جو سلیبس ہے اس کو اپنے سامنے رکھ لیں پہلے گورس آؤٹ لے لیں اور اس کے مطابق اپنا سلیبس سامنے رکھیں اور اس کو ہم نے تحطیب کے ساتھ پھر پڑھتے جائے یاد رکھے جب آپ اس تحطیب سے چلیں گے اور میرے شروع میں کہا تھا کہ نائیٹ ٹینت سے شروع کریں نائیٹ ٹینت سے شروع کریں کیا بھی بار بھی اور کوشش کریں کہ اس کے فیسل جو ہے جو انگلیش ویڈیو میں ہیں پہلے اردو میں ایک دفعہ پان لیں پھر کوشش کریں انگلیش ویڈیو میں ان چیزوں کو پڑھیں اور ان چیزوں کو پڑھتے ہوئے انٹرنیشنل جو سپورٹس ہیں ان کے حوالے سے آپ مسلسل ان سے آگاہ رہتے ہوئے سٹیپ پائی سٹیپ اپنی تیاری کو کرنا ہے نائیٹ ٹینت کے بعد فرسٹی ایس سیکنٹی ہے اس کے بعد گریچویشن ہے اس کے ساتھ پھر آپ اپنے بی ایس کا سلیبس لیں یہ تیاری کا طریقہ کار ہے یہ نہیں ہے کہ ہم سلوے ایک آدھی کتاب کو لیں بی ایس کا سلیبس لیں بی ایس کا سلیبس لیں جس میں سے پیپر میکسیمم آتا ہے جس میں زیادہ پیپر آتا ہے ہم اس کو کور کریں اور اس کو کور کرنے کے بعد ہم اپنے ایم ایم ایس ای کا سلیبس لیں اس کے بعد مارکٹ میں جو کتابیں ہیں اس کو پڑھیں اس کو دیکھیں اور نوٹس دیکھیں تو بھر انشاءاللہ یہ آپ کے لئے کور ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ضروری ہے کہ آپ اپنی جنرل ابلٹی تیار اچھی کریں یہ سب کا پیپر اچھا ہوا تھا یعنی کہ آل بوز یہ جتنے بھی ہوئے نا سارے لوگوں کے تھرٹی سے تھرٹی فائی پرسنٹ پیپر ہوا تھا بیزی کا ایڈوکیشن کا یہ آپ کو بتا لیں فرق کہاں پہ آئے فرق دو جگہ پہ ہے ایک وہ ہے کہ جن لوگوں نے کوئیسن جو ہے نا وہ ساتھ پچپن ساتھ سے زیادہ کیے نہیں ایک کہ وہ کلیر ہوئے اور دوسرے وہ لوگ کلیر ہوئے ہیں جنہوں نے جنرل ناولج کو ساتھ پیچ میں رکھا ہوا تھا جنہوں نے جنرل ناولج کو پڑھا تھا یہی وجہ ہے کہ جب جنرل ناولج پڑھتے ہیں بیش نمبر کیا تو آپ اس میں سے دس کمراجیاں ہی جاتے ہیں جنرل ناولج میں اور فیزی کا ایڈوکیشن میں آپ کے کوئی نمبر آ جاتے ہیں پینتیسہ آگئے تو یہ ٹوٹر پچاس ہوتے ہیں تو نیگٹیو مارکی ہوتے ہوتے بھی کہ آپ کے تین چار نمبر میں ہو جاتے ہیں تو بنتالیس چھاریس ایڈوکیو جاتے ہیں اور یہی مہرنٹ ہوتا ہے ہر سال فیزی کا ایڈوکیشن کا یہی مہرنٹ ہوتا ہے تو اس لحاظ سے ہم اپنی تیاری کو دیکھیں کہ ہم نے کرنا کیسے ہے آج ہمیں بھی اپنی گلتیوں کا احساس ہوا ہم اپنے سکولرز کے لیے انشاءاللہ طرح نیکس جو فیچرز ہیں وہ انشاءاللہ تبدیل کر کے بہتر طرح کسام لینے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ابھی میرے کا ارزلٹ آرہا انشاءاللہ طرح اس میں بھی ہمیں امید ہے باقی مگر یہ ارزلٹ اوورال پورے پربرس ایڈوکیمیشن کے لیے ایسا ہے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ریکلر وہاں سے ایپ ایسی کی ہے پنجابی انیورسی سے سرگودہ سے سپورٹ سائنس میں فیزیکل ایڈوکیشن میں مگر وہ لوگ کے لیے نہیں ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپر ایک ٹیکنیکل ہے تو مشکل چیزیں آتی ہیں انسان کی زندگی میں سبق سیدھتا ہے لہٰذا ایک بات پلے باندھلے کبھی بھی ان چیزوں سے دسارٹ نہیں ہونا یعنید رکھیں کہ ہر بندہ پہلے دفعہ کلیر نہیں کر جاتا کئی لوگ ہیں جو ان کا پہلے دفعہ بھی کلیر ہو جاتا ہے اور کئی لوگ ہیں ان کے نہیں بھی کلیر ہوتے ہیں تو ہر بندہ یہ ہے لازمی نہیں ہے کہ وہ پہلے دفعہ ہی کامیاب ہو جائے تو میں خود آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے دو در پندرہ کے اندر اٹیمپ لیتی ہے لیکچورٹی اور میرا ٹیسٹ کالیفائی نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے تو دو در سترہ میں اللہ پرہ نے کامیاب بھی دی ایسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے کئی کی اٹیمپس دی ہوئی ہیں ابھی میں نے آپ کو اسی انٹلی بتایا تھا کہ ہمارے یوسف صاحب ہیں قصور سے ہیں اور انہوں نے دو در بارہ کا دو در پندرہ کا دو در پندرہ ایسس دو در پندرہ لیکچورٹ دو در سولہ پھر اس میں سبجیکٹ سپیشنس اور پھر آگے دو در ٹھانہ میں لیبر انہوں نے ہمارے سوشل دیپارمنٹ دو در سترہ میں پھر ہمارے ساتھ لیکچورٹ کا اسلامیت کا یہ سارے اونوں میں انٹریویو دیئے ہیں یعنی کی پانچ انٹریویو دیئے ہیں اور پانچ انٹریویو میں وہ نکام ہو گئے اب اس دفعہ دو در اینکیس کے اندر جو انٹریویو دیا اور اللہ پارمنٹ کو کامیاب کر دیئے یعنی کہ اللہ ایسے بھی عظماتہ ہے تو اللہ تعالی ہمیں بڑی عظمائیس کے بجائے اور بڑی عظمائیس کو اللہ تعالی ہم سے دور رکھیں اللہ تعالی ہمیں نیکس آنے والے براہل میں کامیاب فرمائیں ایک بار کہ اب آپ کی اوڈرزلٹ ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے ہمیں آگے بڑھنا ہے آگے سیٹھے اور آگے آپ کو وقت پتہ ہے کہ آگے آپ کی مختلف سیٹھے آتی ہے اور فیڈرل پوپلیسلز کمیشن میں پیپر بنیسپد اس کے آسان بھی ہوتا ہے اور دوسرا اس میں بھی سیٹھے آتی جیسے کی میر کے بھی آ چکی ہے دوہ ہے نہیں ہے مگر اس کے علاوہ فیڈرل پوپلیسلز دپارمنٹ میں وہ سیٹھے ہوتی ہیں پھر لیبرزل دپارمنٹ میں فیزنیکل ایڈوکیشن کی سپورٹ سائنس کی سیٹھے ہوتی ہیں یعنی کہ آنے والے وقت میں ابھی آپ دیکھیں کہ تو ایساس میں آپ کی سیٹھے آنی ہے پھر آپ کی اس سبجیکٹ میں آنی ہے تو آپ نے دیگر سبجیکٹ پر کیوئے ایڈوکیٹرز میں آنے والی ہیں تو اب وقت ہے کہ ہم ابھی سے ابھی سے اپنے آپ کو پیپر کریں اور یہ رفض چھوڑتے ہم کہ جب سیٹھے اناؤنس ہوتی ہے اکثریت ہماری حصے ہے جو سیمٹی ایٹی پرسنٹ لوگ ہیں وہ ویسے ہی ہیں کہ تیاری تب کرتے ہیں جب وہ اپلائی کر لیتے ہیں سیٹھے آ جاتے ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں اپلائی کرنے کے ایک دو دن بعد وہ کہتا ہے چلیں جی آپ تو تیاری شروع کریں اور اس کے بعد تیسٹ ہو جاتا آپ لوگ کو وقت بھی کافی ملا ہے سو اس لحاظ سے آپ یہ کرنا ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اللہ سے اچھی امید لگا کے اپنے فیوچر کے بارے میں بہتر سوچیں جو ہو چکا وہ گزر گیا وہ ماضی ہو گیا اب ہم نے اپنے آپ کو امپروف کرنا ہے اور جو ہماری قسمت لوگا اللہ ہمیں اس سے بہتر دے گا یہ میں سوچیں کہ یہ میری قسمت میں نیوہ تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا لوگوں کے مان ہے ہوتے ہیں نو نو یہ ہوتے ہیں انسان کوشش کرتا ہے انسان آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے مگر انسان کر کیا سکتا ہے انسان وہی کر سکتا ہے جو انسان کے اختیار میں اب اس سے بڑھ کر اور ہمارے اختیار میں کیا ہے ہمارے اختیار میں جتنا تھا آپ نے کیا جو تھا ہم نے کیا اب یہ ہے کہ انسان آگے بڑھے سیکھے جو جو غلطیاں ہم سے ہوئیں ہم ان پر قابو پائیں جو جو چیزیں ہم اس کو اچھا نہیں کر سکے جن جن سبجیکٹس کا ہماری گرپ نہیں ہے ہم اس کو مضبوط کریں تو آنے ہم آلے وقت کے لیے ہمیں تیار رہنا ہوگا اب یہ نہیں کہ آپ پانچ پچھ کہتے ہیں تین دل گھنٹے پڑیں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک گھنٹہ بھی روزانہ کا پڑھتے ہیں اور ریگولر اور تسلسوں کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ چیزیں بھی آپ کے لیے بہت مانا رکھتی ہیں بس یہ ہے کہ آپ پڑھنے والے ہوں آپ ریگولر چلنے والے ہوں تو اب اپنے آپ کو اس بوجھ سے نکارنا ہے یاد رکھیں بوجھ آپ کو کام نہیں کر دیتے گا اور کئی ایسے لوگ ہیں جو پہنے امیدے لے گئی ہوتی ہیں مگر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نمازتہ بھی ہے سو آپ اپنے آپ کو بہتر طریقے سے اللہ کے حکمت اس کو سمجھتے ہوئے اور آپ کے حق میں یہ بہتر فیصلہ جو بھی ہوا اللہ تعالیٰ نے بہتر سمجھا ہوگا آپ مارے حق میں بھی یہ بہتر ہے لہذا ہم نے آگے بڑھنا ہے کسی جگہ پہ لایس ٹاپ نہیں کرنے چاہیے زندگی رکھتی نہیں ہے زندگی آگے چلتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کے بعد مزید جو کمیہ رہی ہیں اب اس پہ کام پانے کی کوشش کریں گے ہم اس کو مزید بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے بس یہ ہے کہ آپ لوگ تسلمسوں کے ساتھ لگے رہے ہیں یہ نہ ہو کہ آپ بس ایک عدد دن پار لے جیسا کہ ہمیں پسلی بٹے رہے میں کہتا ہوں کہ جو وقتی طور پر پڑھتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کی محنت میں ایک سیکنس ہونا چاہیے ایک تدیب ہونی چاہیے اور اسی تدیب کو لے کے چلے اور آگے بڑھتے جائیں انشاءاللہ اللہ کسی کی محنت نہیں رکھتا آپ جس جتنی محنت کی اللہ صلاح دے گا لازمی نہیں کسی میں صلاح ملنا ہے اللہ کسی اور صورت میں بھی آپ کو صلاح دیتا ہے تو انسان کو محنت کرنی ہے آگے پڑھنا ہے اور اس کے لئے کام کرنا ہے یہ مشکل سلی بس نہیں ہے تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ سلی بس لیں نائن ٹین کا فرس سیکنڈیر کا گریجویشن پہلے سے اس کو کپلی کریں اور کوشش کریں کہ آپ اردود پڑھنے کے بعد آپ انگلیش پڑھیں ٹھیک ہے اور پھر جا کر آپ مختلف سائٹس کے جو ایلیسی پیوز ہیں اس کو دیکھیں خاص طور پر انڈیا کے اندر یہ بہت ورک ہے فیسیکل ایڈوکیشن پہ اب ان کے جو کوشش کریں وہاں بھی اس کو بھی ٹچ کریں تو نہ تو نہ وہاں پہ پڑھیں ان کی ویب سائٹس سے پڑھیں تو یہ چیزیں انشاءاللہ ہم مزید آنے والے وقت میں ہم اس سیکنس سے اپنی کلاسس کو دیکھے چلے گی اور دوسرا جنرل نالج کو اچھا کریں یہ آپ کام کرتے جائے گا تو آپ کی بہترین تیالی ہو جائے گی تو یہ لیکسیرر کی سیٹے پہلے بھی خالی تھی اب بھی خالی ہے مزید ممکر ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں جلد یہ سیٹے دوبارہ نہ ہو سکتی ہے جیسا کہ بہت سیٹے بیکنز ہیں ابھی خالی پڑھی ہوئی ہیں تو مزید انشاءاللہ مختلف دپارمنٹس میں آپ کی سیٹے آ رہے ہیں جیسے کی میل کی فیزیکل ایڈوکیشن کی لیکچر میں آئی ہوئی ہے پھر ایڈرل پاپرسز کمیشن میں پھر ایس ایس میں آنے والی ہیں پھر آپ کی ایڈوکیٹرز کے آنے والی ہیں تو اللہ لگا دے گا انشاءاللہ کسی میں کسی جگہ پہ ہم انشاءاللہ اچھی طرح ایڈیسٹ ہوگے باقی کبھی بھی دل نہ ہارے دل پرداستان اور تخلیف ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے انسان کو مگر ہم اس میں گارہ ہی کیا سکتے ہیں ہمارا ایک پیار تو اترا ہے جتنا ہم کھا رہے ہیں باقی اب اللہ تعالیٰ کی پیار میں ہم نے اللہ سے مانگا اللہ دے گا اور اللہ ہی نواز دے گا سو آپ آج سے اپنے آپ کو ایک پلان کی مطابق لگائیں اور ایک ٹالمن اور ایک مشر کے طور پر لگیں تو زیادہ تھوڑا تھوڑا پڑھتے جائیں تھوڑی تھوڑی محنت کریں انشاءاللہ یہ تھوڑا تھوڑا برا پہاڑ بنے گا اور آپ کے لئے کامیادری کا اسباب بنے گا مثالی گروپ کی طرف سے انشاءاللہ ہر طرح سے آپ کی رہنمائی کی جائے گی ہم نے اپنے برپور لیکسس میں برپور کلاسس میں برپور ٹیسٹرشن میں ہم اپنی پوری کوشش کی ہے باقی یہ ریزرٹس ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اکتیار میں اور یہ صفاح کا نہیں ہے پورے سب لوگ کے لئے ایسا ہی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں ضرور نوازیں گا اللہ سے امید یقین ہمیشہ آباتیں رکھیں اور انشاءاللہ اللہ ہی انہیں امیدوں کو پورا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناثر ہو میں تمام احباب کا مذکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مثالی گروہ پہ اٹرسٹ کیا ہے انشاءاللہ ہم مزید پڑھیں گے مزید کوشش کریں گے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابیوں سے نمازے گا باقی اس پہ آپ مزید پلانی کرتے ہیں اور ایک کے بعد آپ کے سیشن کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ہمارا پرانشور ہو جائے گا کیونکہ بہت جلد ایڈوکیٹرز کی سیلز جو ہیں وہ بھی ایناؤس ہونے والی ہیں اور ایک اور دیبارمنٹ میں لیبر دیبارمنٹ میں بھی فیزیکل ایڈوکیشن کی آنے والی ہیں یہ شیطیں آتی رہتی ہیں بس اپنے آپ کو پریپیل کرنا ہے کیونکہ یہ نہ دیکھیں کہ سیلز کا پائے گی یا جب آئے گی تب ہم اتیاری کریں گے تو ابھی سے آپ اپنے آپ کو ریڈی کریں اور ابھی سے آپ پڑھتے جائیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی اسے نوازے گا اللہ تعالیٰ مصابقہ حامیر آسو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ